السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی الاول کے مہینے میں کونسا وظیفہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کونسا عمل کرنا چاہیے ربی الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کے وظیفے سوشل میڈیا پر لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں کوئی وظیفہ کر رہا ہوتا ہے کوئی کوئی وظیفہ کر رہا ہوتا ہے ربی الاول کے مہینے میں ہمیں ایک وظیفہ کرنا ہے بس ایک عمل کرنا ہے ربی الاول کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہمارے آقا سرکار دعالم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہر مسلمان کے لئے یہ خوشی کا مہینہ ہے اس مہینے میں جو کام ہمیں سب سے زیادہ کرنا چاہیے وہ ہے درود پاک پڑھنا درود شریف کا خوب احتمام آپ اس مہینے میں کیجئے ویسے تو درود شریف ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے لیکن ربی الاول کے مہینے میں لوگ زیادہ پوچھتے ہیں کہ کون سا عمل کریں کون سا وظیفہ کریں تو کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلے ربی الاول کا یہ وظیفہ اور آٹھ ربی الاول کا یہ وظیفہ ترہ ترہ کے وظیفے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وظیفے جتنے بھی بتایا جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے زیادہ پسند دینا وہ درود پاک ہیں اور ایک مسلمان جب درود پاک پڑھتا ہے تو یہ درود پاک حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس لئے ربی الاول کے مہینے میں آپ اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہو نہ مت کرو سنت ہے درود پاک پڑھنا اور یاد رکھئے گا کسی بھی سنت کام کو کرنے میں جو ثواب ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اگر وظیفے میں پورا دل لگاؤ گئے نا تب بھی آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے میں آپ کو مل جائے گا ربی الاول کے مہینے میں جو سب سے زیادہ کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے درود پاک پڑھ لہوں خوب درود شریف پڑھئے ہیں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ ہمارے درود کو لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور ہمارا نام لے کے ہماری ولدیت کے ساتھ کہ جیسے میں لیجئے میں نے پڑھا کوئی بھی درود شریف میں نے پڑھا تو یہ درود شریف فرشتہ لے کے حضور کی خدمت میں پہنچے گا اور کہے گا یا رسول اللہ کہ ہمیں اندر آ سکتے ہیں حضور اجازت دیں گے تو وہ فرشتہ میرا نام لے کے کہے گا کہ رسول اللہ آپ کے غلام اے ایم قاسمی جن کے والد کا نام ہے جناب عبد المعید بابا صاحب انہوں نے اس غلام نے آپ کے یہ درود کا نظرانہ آپ کے لئے پھیجا ہے جتنی بار ہم درود شریف پڑھتے ہیں فرشتہ ہمارے درود کا نظرانہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور درود شریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جب ایک مرتبہ کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں دس درجے اس کے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں دس مشکلیں اس کی دنیا کے اندر دور ہوتی ہیں جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سب سے ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام حضور تک پہنچے پہنچائی اپنا نام حضور کی خدمت میں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں سو بار پڑھا پچاس بار پڑھا یہ درود حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو سنت سے ثابت چیزیں ہیں جو صحابہ کرتے تھے بزرگان دین کرتے تھے بعض صحابہ تو پورے دن درود شریف پڑھتے تھے صحابہ اکرام کے پاس یہ مسنون آمال تھے تو وہ انہی کو کرنے میں اپنا سارا وقت لگا دیتے تھے ہم اور آپ سارا وقت کہاں لگاتے ہیں بھائی ربی اللہ وال کا وظیفہ کون سا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے اسی لئے ربی اللہ وال کے مہینے میں اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں کوئی وظیفی کے تلاش میں تو درود شریف پڑھئے کون سا درود شریف پڑھے جو آپ کو یاد ہو جو آپ کو ایزی لگے جو آپ کو اچھا لگے وہ درود شریف پڑھئے درود شریف پڑھنے سے جنت میں بھی کامیابی کے دروازیں ہماری لئے کھلتے ہیں اور دنیا میں بھی کھلتے ہیں درود شریف پڑھنے والا آخرت کے میدان میں الگ سے چمکے گا کہ یہ درود شریف حضور پر بہت پڑھا کرتا تھا اور درود شریف پڑھنے والے کی جو تمناعیں اور خواہشات ہوتی ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالی بغیر دعا میں مانگے یعنی اگر وہ دعا بھی نہ مانگے تو اللہ تعالی درود شریف کی برکت سے اس کی ساری ضرورتوں کو پوری فرماتا ہے اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیے تاکہ صحیح بات لوگوں کو پتا چل سکے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ ربی الاول کا یہ وظیفہ ربی الاول کا وہ وظیفہ بھائی اللہ کے نبی کے جو مسنون آمال ہیں حضور کی سنت سے ثابت جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ